اسلام علیکم پولیس نے عوام سے اپیل کیے کہ وہ انتہا پسندوں کو پلیٹ فارم فراہم نہ کریں جو امن و امان کی خلافرزی کا باز بند ہیں یاد رہے کہ انتہا پسند یہودی عوام کو مسجد اقصہ کے ہاتھے میں پاس اوور خربانی کی ترغیب دے رہے ہیں جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی اسرائیلی پولیس کے مطابق جانوروں کو گاری کے اندر بڑے شاپنگ بیکس میں شپا کر لائے گیا تھا جنہیں پولیس نے ضبط کر لیا پولیس نے اس سلسلے میں تیرہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اسرائیلی اقبار کے مطابق حالیہ برسوں میں مذہبی گروہوں نے تیزی سے مقبوضہ بیت المقدس کے مقدس مقام پر خربانی کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیلی فوج نے آج منگل کے روز ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ اس کی فوج نے غازہ کے ایک ہسپتال میں فلسطینیوں کو استعمائی قبروں میں دفن کیا اقوام اتتا کی جانب سے اسرائیلی محاصرے کے دوران ہوئے ہلاکتوں کی بیننخوامی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے ایک بیان میں فوج نے کہا کہ یہ ارغو مالیوں کی تلاش کے ایک حصے کے طور پر ال ناصر اسپتال میں پہلے سے دفن لاشوں کا معنی کیا گیا اقوام اتتا کے حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ غازہ کے شہر غازہ کی سب سے بڑے اسپتال الشفا اور خان یونوس میں اس کے دوسرے سب سے بڑے ناصر میڈیکل کامپلیکس کی تباہی سے خوف زدہ ہیں اس نے اسرائیلی محاصرے میں تباہ ہوئے غازہ کے دو اسپتالوں میں استعمائی قبروں کی ریپورٹوں کی بیننخوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا سیونی فوج کی جانب سے غازہ کے مظلوم شہریوں پر حملوں سے چوبیس گھنٹوں میں مزید پچپن فلسطینی جامبہ ہو گئے جس سے یہ تعداد اب بڑھ کر چونتیس ہزار اکسو تریسٹی جبکہ ستی اتر ہزار اکسو تریالی زخمی ہو چکے ہیں سیونی فوج نے نصیرت کامپ اور رفا شہر میں بمباری کی جس کے نتیجے میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے شمالی غازہ میں ایک رہائش کی عمارت پر بھی حملہ کیا جس سے عمارت تباہ ہو گئی مگر جانی نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا دوسری جانب غازہ کے خانیون شہر کے نصر میڈیکل کامپ میں دریافہ اجتماعی قبر سے شہدہ کی کل تعداد دو سو تریسٹی ہو گئی خبر کے مطابق شمالی اسرائیل میں ہزباللہ کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے والا اسرائیلی میجر علاق ہو گیا خطر نے آج منگل کو کہا کہ دوہا میں فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے دفتر کی موجودگی کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جبکہ غازہ جنگ میں اس کی سالیسی کی کوشش جاری ہے وزارت خارجہ کے ترجمان ماجید انسانی نے ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ خطر سالیسی کے لیے پرعظم ہے لیکن اس کی کوششوں پر حملوں سے مایوسی میں اپنے کردار کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے گوشتہ ہفتے خطر نے کہا کہ وہ اسرائیل اور فلسطینی گروپ ہماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاقرات میں سالیس کے طور پر اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں ان خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس کی کوششوں کو سیاست دانوں کی طرف سے نقصان پہنچا جا رہا ہے جو پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان ثانی نے جو وزیر خارجہ بھی ہیں کہا کہ تنگ سیاسی مفادات کے لیے اس سالیسی کا غلط استعمال ہوا اور اس کی وجہ سے خطر کو اس کردار کا مکمل جائزہ لینا پڑا ہے تائیوان کے مشرقی علاقے حوالین میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے زلزلے سے دار حکومت تائپے کی عمارتیں لڑز گئی تائیوانی محکومت محسومیات کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کی گہ رہی 5.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تائیوانی حکام کے مطابق زلزلے سے فوجی طور پر کسی نقصان کی اطلاعات محسوس نہیں ہوئی ہے یوکرین کے صدر زالنسکی نے امریکی صدر جو بیڈن کے ساتھ امدادی بل کی منظوری کے بعد اپنے ملک کو فرام کیا جانے والے پہلے دفاعی پیکج پر تبدہ قیل کیا انہیں سوشل میڈیا ایک آنٹ پر اپنے بیان میں زالنسکی نے کہا کہ امریکی ایوانی نمائندگان کی جانی سے یوکرین کے لیے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد ان کی صدر جو بیڈن سے فون پر بات چیزی یہ بتاتے ہوئے کہ جو بیڈن نے یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ سائنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو وہ اس قانون پر فوراں دستخط کر دیں گے زالنسکی نے کہا کہ میں یوکرین کے لیے جو بیڈن کی غیر متزلزل حمایت اور ان کی حقیقی عالمی قیادت کے لیے ان کا شکر گزار ہوں زالنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے جو بیڈن کو ہزاروں میزائلوں ڈرونز اور بوموں سے یوکرین پر روس کے فضائی حملوں کے بارے میں معلومات فرام کی زالنسکی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انہیں جو بیڈن کی طرف سے یقین دہانیاں ملی ہے کہ یہ پیکش تیز اور مضبوط ہوگا اور تیارہ شکون کو مضبوط کرے گا یوکرینی صدر رہنوائے نے کہا کہ انہوں نے دو طرفہ سیکریٹی معاہدے پر دستخط اور آئندہ آمن سربراہ ادلاس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا روس نے یوکرین کے تعلقمت کیف کے ساتھ ساتھ میکیو لائیو اوڈیسا اور چرکاسی علاقوں پر ڈرونز اور بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ کیا یوکرینی فضائی کی کمان کے مطابق روس نے آجراز یوکرین کی سرزمین پر دو اسکینڈر ایم بیلیسٹک میزائلوں اور سولہ شاہد قسم کے ڈرونز سے حملہ کیا حضر کے کیف میکیو لائیو اوڈیسا اور چرکاسی علاقوں میں فضائیہ نے پندرہ ڈرونز کو مار گرائیا کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ ڈرونز کے کرس علاقے سے کیف بھیجے گئے جو کہ سومی اور چرکاسی علاقوں سے گزرتے ہوئے جنوب مغرین سے کیف میں داخل ہوئے مگر ہماری فضائی دفاعی قوتوں نے دشمن کے تمام اہداف کا تباہ کر دیا پوپ کو نے یہ معلومات بھی بتائیں کہ کیف پر حملے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے جنوبی چین میں آئے توفان کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور دس دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ توفانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا خبر کے مطابق حالیہ دنوں میں گوائنگ لوئنگ کے وسیع جنوبی صوبے میں شدید بارش ہوئی ہے جس سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی اور شدید سہلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا سہلاب صدی میں صرف ایک بار دیکھا گیا چین کی سرکاری خبرصہ اینسی زین ہوا نے مقامی حکام کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ زوجنگ شہر میں تین امباد کی تعلامی لیے جبکہ باقی ایک شوگان شہر میں ریسکیو اہلکار ہے چین شدید موسم سے ناشتنا نہیں ہے لیکن حالیہ برسوں میں ملک کو شدید سہلاب خشکسالی اور ریکارڈ گرمی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ افراد کو گوائنگ ڈوئنگ بھر میں منتقل کیا گیا ہے ان میں سے پہنٹالیس ہزار سے زیادہ کو شمالی شہر چینگ یان سے نکالا گیا جو دریائے بی کے کنارے سے آباد ہیں جو وسیطر دریائے فرل ڈیلٹا میں ایک معاون نہ دی ہے سعودی کابینہ نے بین مقامی اور علاقہ ہی سطح پر سلامتی استقام اور امن کو فروغ دینے کے لیے مملکت کے عظم کا عیادہ کیا کابینہ کا اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیرہ صدارت جندہ میں منعقد ہوا کابینہ نے غازہ پٹی میں جاری ازرائیلی حملوں کو روکنے اور ونیس سو سائنسٹ کی سردوں کو بحال کرنے کے حوالے سے مملکت کے مستقی موقف کا بھی عیادہ کیا سعودی خبر سائنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر اطلاع سلمان نے بتایا کہ اجلاس میں خلیج تاؤن کانسل اور وسطی ایشیای ممالک کے معابین سٹیٹرجک ڈیالوکس کے وزارتی اجلاس کے نتائج کو سرہا جس کا مقصد مملکت کے دیگر ممالک کے ساتھ روابیت کو مزید مستقیم کرنا اور تاؤن کو فرق دینا ہے عالمی بنک کی جانی سے اقتصادی اصلاحات کو عالمی سطح تک لے جانے کے لیے مملکت کو علمی مرکز کے طور پر منتقیب کرنے کے عمل کی تاریف کی اجلاس میں مملکت کے پانچ شہروں کو سال دوزہ چوبیس کے سمارٹ سٹیز انڈیکس میں سرے فیڈی شمار کیا جانے کے عمل کو سرہا جو اس بات کی علامت ہے کہ مملکت میں تیز رفتار ترقی کا سفر ہر سطح پر جاری ہے سعودی وزارت حج و عمرہ اس سال حج سیزن دوزہ چوبیس کے لیے داخلی آزمین یعنی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے پرمیٹ کا اجرہ کل چارشنبے سے شروع کر رہا ہے سبخنی اس کے مطابق وزارت حج نے تذک کی ہے کہ اپشر پلیٹفارم اور وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے پرمیٹ جاری کیا جائیں گے وزارت کا کہنا ہے کہ داخلی آزمین کے لیے مخصوص الیکٹرانک پلیٹفارم یا نسک کے ذریعے درخواستیں اصول کی جاری ہے یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے گیارہ فروری سے داخلی آزمین حج کے لیے ریشٹیشن کا آغاز کیا تھا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی جو حج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ وزارت کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے اندراج کرا سکتے ہیں وزارت نے داخلی آزمین حج کے لیے چار پیکجز مطارب کرائے ہیں سعودی ائر فورس کی شرکت سے عمارت میں مشترکہ مشکوں کا آغاز ہو گیا سعودی فلسینسی کے مطابق علم سہرہ نامی مشترکہ مشکیں تین ہفتے تک جاری رہیں گے جن میں سلطنت اومان امریکہ فرانس اور جنوبی کوریا کی افواج بھی شریک ہیں عمارت کے زفرہ ائر بیس میں منقض ہوئی مشترکہ مشکوں میں سعودی ائر فورس کے جدید ترین تیارے ایف پندرہ ایسے شامل ہے مشکوں میں شرکت کرنے والی سعودی افواج کے سربراہ جنرل آدیل ابو ملہا نے کہا کہ مشترکہ مشکوں میں سعودی جوانوں کو جدید جنگی اونر سکھائے جائیں گے مشک کا مقصد مختلف دوست ممالک کے درمیان تجربات کا تبادلہ اور استعداد میں اضافہ ہے سعودی عرب کی جانب سے غازہ کے متاثرین کے لئے شروع کی گئی ایوامی اتیا مہیم میں اب تک کل اتیات 686 ریال سے تجاویز کر گئی سبخ ایب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی ہے شہدارہ حمد بن سلمان کی ہدایت پر غازہ کے لئے ایوامی اتیات مہیم جاری ہے مہیم شروع ہونے سے اب تک 18,36,000 افراد نے غازہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے اتیات جمع کرائیں مہیم شروع کیا جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز براہ انسانی امداد کے نگران عالی اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز عربیہ نے کیا تھا غازہ کے متاثرین کے لئے شروع کی گئی اتیا مہیم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 30 ملین ریال اتیا کیے گئے بعد ازام ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 20 ملین ریال کا اتیا مرکز کے ساہم پورٹل میں جمع کیا گیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان کے لاہور کے دورے کے موقع پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا اے آر وائی نیوز کے مطابق وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صدر سے پنجاب کابینہ کے ارکان کا تعرف کرایا اس موقع پر ایرانی صدر کو بچوں نے گلدستے پیش کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچے جس پر چیئرمن روحیت حلال کمیٹی مولانا عبدالخیبر آزاد نے ان کا استقبال کیا بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد بھی اس موقع پر موجود تھے موزیز مہمان ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر پھول چڑھایا اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر مولانا آزاد نے مزار اقبال پر دعا کرائی ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے شاعر مشرق علام اقبال کو خراج اقیدت پیش کیا ایرانی صدر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمیں اپنے قوم اور اپنے مجاہدوں پر بہت ناز ہے سیونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقع فقابل دید ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے عوام کے درمیان گہرا تعلق ہے